بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ویجن اور خواب ضرور ہوتا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو مستقبل میں کیا دیکھنا چاہتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو کے زن کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مستقبل میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے اس لیے جب ہم گر بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ویجن بنتا ہے یعنی کتنے کمرے ہوں گے کہاں بنے گا سٹرکچر کیسا ہوگا اور اس کے بعد اس کی ڈرائنگ بنتی ہے بلکل اسی طرح ایک چوٹا بچہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو میٹرک میں سائنس انٹر میں پری میڈیکل اس کے بعد انٹریوٹس کی تیاری کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں پڑھنے کے بعد تب جا کے وہ کہی ڈاکٹر بنے گا اسی طرح اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک ویجن ہے اور مستقبل کی ایک تصویر ہے تو اس کا بھی ایک ڈرائنگ بنتا ہے اور ٹریننگ کے استلاح میں اس کو ہم فریم ورک کہتے ہیں اور اپنے مستقبل کے اس تصویر کو بنانے کیلئے جو مراحل اور جو چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کو ہم سٹریٹیجیز کہتے ہیں تو جتنا بھی ہمارے ویجن کا فریم ورک اور سٹریٹیجیز کلیر اور واضح ہوں گے تو اتنا ہی ہمیں پتا چلے گا کہ آج کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ آج کا دن میرے مستقبل کی تصویر بنانے کی طرف ایک قدم ہے یا اس کو بگاڑنے کی طرف مستقبل کی تصویر کشی کرنا اور پھر اس کیلئے فریم ورک اور سٹریٹیجیز بنانا بلکل فطرت کے این مطابق ہے مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی ویجن بنائے کہ پانچ یا دس سال بعد اس کے آموں کا ایک خوبصورت باغ ہو تو اس کو آج ہی آموں کا بیج بونا پڑے گا اور ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا جو ان بیجوں کو ایک خوبصورت باغ بنانے کیلئے درکار ہوتے ہیں اسی طرح ہم زندگی میں مختلف قسم کی ویجن بناتے ہیں یاد رہے کہ ہمارے ویجن کا صحیح اور کلیر ہونا انتہائی ضروری ہے کیونکہ کچھ ویجن غلط اور انتہائی مبہم بھی ہوتے ہیں ہمارے پشتوں کے ایک شاعر ہے رحمت شاہ سائل صاحب وہ فرماتے ہیں اس کا اردو میں یہ مطلب ہے کہ اے سائل تم دنیا کے اس بازار میں تجا رہے ہو اپنے خوابوں کے تعبیر کے لئے اپنے خواب دونڈنی کے لئے خریدنی کے لئے لیکن یاد رکھنا کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے اور اس کا آسان حل ہے وہ یہ کہ اسی دکاندار سے اپنے خواب کے تعبیر اور اپنے خواب خریدنا جس کے دل میں درد ہو اور اگر یہ دنیا دو گروپ میں ڈیوائیڈ اور تقسیم ہو جائے تو اسی گروپ کو جائن کرنا جس میں آپ کا جانان ارمان اور ویجن ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں صحیح ویجن بنانا انتہائی اہم ہے اور اگر ہمارا ویجن صحیح اور کلیر نہیں ہوگا تو ہم زندگی میں ایسے چل رہے ہوں گے کہ جیسے بغیر ڈسٹینیشن اور بغیر منزل کے رستی کی خبر نہ ستارے کا پتہ چلتے رہنے کو یہ لوگ سفر کہتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے صحیح اور کلیر ویجن بنانے چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بیس پچیس سال بعد ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلے کہ آج جو میں قدم اٹھا رہا ہوں کیا یہ میرا پچیس سالہ ویجن اور مستقبل کی تصفیر بنانے کی طرف مجھے لے کے جا رہا ہے یا اسی دور تینکیو بیرے مچ